بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے پلوشہ کاشیب اور میں گوھر پبلیچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ریڈیفائننگ دے جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھوڈیجیٹل ریسورسیز فور کنسیپچول لرننگ آج ہم بڑھیں گے گوھر معاشر تعلوم جماعت چہارم کا باب نمبر پانچ جیوگرافیا جی بچو تو اب آجائے نقشے کے اناثر کی طرف elements of a map نقشے کی کچھ اہم حصے یا اناثر ہوتے ہیں جیسا کہ حدود، سمتیں، علامتی فہرست، انوان اور پیمانہ وغیرہ یہ تمام اناثر نقشے کو بنانے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں تو بچو یہ اہم اناثر وہ اناثر ہیں جو ہمیں نقشے کو پڑھنے اور اس کو بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں یہ اناثر ہمیں بتاتے ہیں کہ نقشہ کس خاص جگہ یا مقصد کے لیے بنایا گیا ہے آئیے ایک انگریزی انوان بولٹس کی مدد سے ہم ان اناثر کے بارے میں جانتے ہیں تو دیکھئے بولٹس میں بی کا مطلب ہے بارڈر یعنی ہاشیہ او کا مطلب ہے اورینٹیشن یعنی سمتیں ال کا مطلب ہے لیجنز یعنی علامتی فہرست ٹ کا مطلب ہے ٹائٹل یعنی انوان اور اس کا مطلب ہے سکیل یعنی پیمانہ تو یہ سارے الفاظ مل کر بولٹس بنتے ہیں آئیے بچو مزید ہم صفہ نمبر سیاسٹ پر پڑھتے ہیں یہاں ہمیں ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے اور یہاں ہمیں بولٹس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے جی تو بولٹس فور بورڈر یعنی ہاشیہ تو یہاں تیر کی مدد سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہاشیہ کیا ہے ہاشیہ ایک نقشے کی چاروں سمپ لگی ہوئی لائن کو کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا او فور اورینٹیشنز یعنی سمتیں تو سمتیں کون سی ہیں شمال، مشرق، مغرب اور جنوب جیسا کہ آپ کو تیر کی مدد سے دکھایا جا رہا ہے ایل فورڈ لیجنڈز یعنی علامتی فہرست تو یہ علامتی فہرست کا ایک بلوک بنا ہوا ہے جس میں دارالحکومت، اسلام آباد، ہیڈکوارٹر، صوبہ پشاور میرل قوامی سرحد کی یہ صوبائی سرحد، ورکنگ باؤنڈری، لائن آف کنٹرول اور دریا وغیرہ کی علامات ظاہر ہیں ٹی فور ٹائٹل یعنی انوان تو انوان کیا ہے پاکستان سیاسی نقشہ جی بچو تو علامات کے بلوک کے بلکل نیچے ہمیں سکیل دکھایا جارہا ہے ایس فور سکیل یعنی پیمانہ کلومیٹر، ایک سو پچھتر، ایک سو پچاس یہ سب ایک سکیل کے اوپر ظاہر کیے گئے ہیں جی بچو تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک نقشہ دکھایا جارہا ہے جو کہ پاکستان کا نقشہ ہے جس میں ہمارے ملک پاکستان کے علاوہ ہم سائے ممالک بھی ظاہر ہیں جس میں تاجکستان، افغانستان، بلوچستان، ایران، بھارت، بحریہ عرب اور چین وغیرہ ہیں جی بچو تو دیکھئے کہ پنجاب کی جگہ پر ہمیں دریاؤں کا بھی بتایا جارہا ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ملجاب میں کون کون سے دریاؤں ہے دریاؤں سین، دریاؤں راوی، دریاؤں چناب، دریاؤں جہلم، دریاؤں سپلوج ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں ہاشیہ کے بارے میں تفصیل سے ہاشیہ کیا ہے ہاشیہ نقشہ یعنی میک کے چاروں سمت لگی لائنیں نقشہ کی حدود کہلاتی ہیں تو نقشہ کی حدود کیا کہلاتی ہیں ہاشیہ جیسا کہ آپ کو اوپر تصویر میں بتایا گیا نقشہ کی سرحدیں لکیریں کھینچ کر ایک خاکہ بنایا جاتا ہے یہ حدود ہمیں بتاتی ہیں کہ نقشہ کتنی مخصوص جگہ تک پھیلا ہوا ہے سمتیں یعنی اورینٹیشنز ہر نقشہ پر سمتوں کا تائین ہوتا ہے جس سے ہمیں نقشہ پر موجود مختلف مقامات، پلیسز اور اطراف یعنی سائٹس معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے سمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ان میں ہیں بنیادی سمتیں اور سانوی سمتیں بنیادی سمتیں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ہیں جبکہ سانوی سمتیں شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق اور جنوب مغرب ہیں نقشہ پر سمتوں کو دیکھنے کے لئے کتب نمہ دیا جاتا ہے کتب نمہ کہتے ہیں کمپس کو ایرو کی شکل میں کتب نمہ کی مدد سے اس کے اطراف میں واقع مختلف مقامات کی بنیادی سمتیں معلوم کی جا سکتی ہیں یعنی ایک ایرو کی مدد سے ہم کتب نمہ کی مدد سے اس کے اطراف میں واقعہ مختلف مقامات کو اور ان کی بنیادی سمتیں معلوم کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مقناطیسی شمال بوتیا جزیرے کے قریب کینیڈا میں واقعہ ہے مقناطیسی شمال یعنی مگنیٹک نورت وقتن پر وقتن اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے جی بچو تو آج آئیے علامتی فہرست کی طرف یعنی لیجن زمینی ساکھ کو نقشے پر مختلف علامتوں اور رنگوں سے ظاہر کیا جاتا ہے ان علامات کو ایک فہرست کی صورت میں ترتیب دیا جاتا ہے جسے علامتی فہرست کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو نقشے میں میں نے بتایا کہ در الحکومت ہیڈکوارٹر صوبہ ان سب کی علامات کیا ہیں یہاں پر علامتی فہرست ظاہر کی جا رہی ہیں ان علامتوں اور رنگوں سے کسی خاص نقشے کو سمجھنے بھی مدد ملتی ہے جیسا کہ نقشے پر ہم سمندر دریا وغیرہ کو نیلے پہاڑوں کو بھورے اور سبز رنگوں میں دیکھتے ہیں اسی طرح امارتوں سڑکوں اور ریلوے لائن کو سرخ اور سیاہ رنگوں میں ظاہر کیا جاتا ہے جی بچو تو آج آئیے عنوان میں ٹائٹل کی طرف کسی بھی نقشے کو جو نام دیا جاتا ہے وہ اس کا عنوان یعنی ٹائٹل کہلاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے نقشے میں بتایا کہ یہ نقشے کا عنوان ہے پاکستان کا سیاسی نقشہ یہ نقشے میں سب سے اوپر لکھا جاتا ہے نقشے کا عنوان اس کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نقشہ کس مقصد اور علاقے کے لئے بنایا گیا ہے اب آج آئیے پیمانہ یعنی سکیل کی طرف زمین پر کوئی سے دو مقامات کے دربیان فاصلے کو جس نسبت سے نقشے پر ظاہر کیا جاتا ہے اسے پیمانہ یعنی سکیل کہتے ہیں نقشے پر موجود جگہوں کے درمیان فاصلوں کو حقیقی طور پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا ان فاصلوں کو نقشے پر پیمانے کے استعمال سے ظاہر کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھئے اگر کسی سکول اور مسجد کے درمیان پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو نقشے پر ہم ان جگہوں کے درمیان فاصلہ ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں مقامات ایک دوسر سے صرف پانچ کلومیٹر دور ہیں لہٰذا ہم نقشے پر پیمانے کا استعمال کر کے ان کے بامین فاصلے کا اظہار کر سکتے ہیں اس لیے ہم پیمانہ مقرر کرتے ہوئے ایک کلومیٹر فاصلے کو ایک سینٹی میٹر سے ظاہر کر سکتے ہیں اس طرح نقشے پر دونوں جگہوں کے مابین فاصلے کو پانچ سینٹی میٹر سے دکھایا گیا ہے جی بچو تو اب آجائیے بریازم یعنی کونٹیننٹ کی طرف دنیا کا انتیس فیصد رقبہ خوشکی پر مشتمل ہے دنیا میں سات خوشکی کے بڑے ٹکڑے ہیں یہ بریازم کہلاتے ہیں یعنی بریازم کسے کہتے ہیں خوشکی کے ٹکڑوں کو بریازم کہا جاتا ہے بریازموں کے نام ہیں جی بچو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو لیسن کے سمجھ آج شکی ہوگی نیکس ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ